بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آفرین فوڈ کورنر میں آپ کا سواگت ہے تو لیجئے آج میں آپ کے ساتھ لے کے آئیں ہوں مٹن دو پیاجہ کی ریسپی جو بینہ مسالہ پیسے بینہ مکسی جار کے یہ میں مٹن دو پیاجہ بنانا بتائیں ہوں آپ کو بہت آسان طریقے سے بتائیں ہوں بنانا اگر آپ یہ میرے طریقے سے بنا رہے ہیں تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا بینہ اسکپ کیے تب ہی آپ کا مٹن دو پیاجہ ایک دم پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوگا بہت زیادہ خسبودار مسالوں کے ساتھ بہت ہی الگ طریقے سے مٹن دو پیاجہ بنانا بتائیں ہوں تو آئیے بینہ دیری کیے ہوئے مٹن دو پیاجہ کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں مٹن دو پیاجہ بنانے کی لیے سب سے پہلے میں 750 گرام مٹن لی ہوں اس کو اچھے سے دھوک کے پانی نکال کے لیے ہوں تو اس میں ایک چمچ نمک میں پہلے آئیڈ کروں گی اور 200 گرام کے قریب میں دہی لی ہوں تو یہ میں مٹن دو پیاجہ ایک دم الگ طریقے کا بنا رہی ہوں اس کے لیے میں اس میں دہی تھوڑا زیادہ آئیڈ کریں گے اور دو پڑے سائج پیاج کو اس طریقے سے کٹ کر کے لی ہوں جیسا مٹن دو پیاجہ میں ڈالتے ہیں ویسے ہی پیاج کو میں کٹ کر کے لی ہوں میں اس بار الگ طریقے کا مٹن دو پیاجہ بنا رہی ہوں اس کے لیے سب کچھ میں اس کو مہرانیٹ کر کے بناوں گی تو آدھا کٹوری لسن کو میں چھل کے لی ہوں ابھی یہ بھی آئیڈ کر دوں گی اور ادھرک کے کچھ ہیں اس کو اگدم باریک چاک کر کے لی ہوں یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی میں اس بار اگدم الگ طریقے کا مٹن بنا رہی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کیسا مٹن بنا رہی ہے تو اس میں ہری مرچی کو میں اگدم باریک کٹ کر کے لی ہوں یہ بھی میں اس میں ابھی یہ آئیڈ کروں گی ایک کٹوری تاجہ پھرے سارا دھنیا ہے یہ بھی میں اس میں ابھی ایڈ کر دوں گی سبھی چیزوں کو میں ادھری ایڈ کر رہی ہوں یہ مٹن میں ایک دم بہت زیادہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور سبھی چیزوں کو میں ابھی اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو مکس کر کے آپ چاہیں تو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو جب بھی ٹائم ملے بنا سکتے ہو بہت زیادہ ٹیسٹ اس کا اچھا آتا ہے اور ایسے اس کو ایک گھنٹہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے میرانیٹ کر کے ایک دم ایک ایک پیسز میں ایک دم بہت اچھے سے یہ سب چیزیں لگ جاتا ہے تو آپ مٹن کھاؤ گے اس کا پیسز کھاؤ گے تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا اس کا پیسز کھانے میں اس کے لیے میں اس کو ایک دم الگ طریقے سے بنانا بتا رہی ہوں آپ اسے ایک بار جرور ٹرائے کرنا تو اگر آپ بیڈیو دیکھ رہے ہو تو بینہ اسکپ کیے پورا بیڈیو جرور دیکھنا ابھی ایک کڑھائی کوکر لی ہوں میں اس میں دو سو گرام کے قریب رائی کا تیل ڈالی ہوں رائی کے تیل میں مٹن بہت زیادہ اچھا بنتا ہے اسی لیے میں رائی کا تیل لے رہی ہوں اگر آپ کو نئی پسند ہے تو جو تیل کھاتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں ابھی اس میں دو تیج پتہ میں لی ہوں اور کچھ گرم مسالہ لی ہوں جس میں ایک چمچ جیرہ ہے بیس دانے کالی مرچ کے ہیں ایک بڑی لائچی ہے اور ایک باجیان کا فول ہے چار لاؤں ہے تین ہری لائچی ہے ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے یہ مسالہ ڈالنے سے بہت خوسبودار مٹن بن کے ریڈی ہوتا ہے اور یہ مسالے کا کلر ایک دم چینج ہونے تک اس کو تیل میں پکائیں گے جب یہ اپنا اس میں ٹیسٹ چھوڑ دے گا کلر چھوڑ دے گا تب ہی میں اس میں کاندہ ڈالوں گی تو ابھی میں اس میں ہری مرچی ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو ڈالیں نہیں ڈالیں گے تو بھی چلے گا اور ایک بڑے سائز کا پیاج ایک دم باریک چوپ کر کے لئے ہوں یہ بھی میں اس میں آئٹ کر دوں گی اور سبھی چیزوں کو ایک دم مکس کر کے اس کو پورا گولڈن براؤن ہونے تک نہیں بھوننا ہے اس کو میں میڈیم بھونوں گی آپ کو دکھاؤں گی کتنا اس کو بھوننا ہے اس کو چلاتے ہوئے اس کا کلر ہلکا چینج کر لیں گے آپ دیکھ سکتے پورا گولڈن براؤن نہیں ہوا ہے بس اتنا ہی مجھے بھوننا ہے ابھی جو مٹن میں میرا نیٹ کرنے کے لئے رکھی تھی تو میں ایک گھنٹے کے بعد ہی بنا رہی ہوں آپ یہ اسی طریقے سے بنانا تو ابھی میں اس میں سب مسالے اور جو بھی اس میں آئٹ کی ہوں سب مٹن سب ایک ساتھ میں اس میں آئٹ کروں گی اور یہ بنانا بھی بہت آسان ہے خاص کر کے آدمیوں کے لئے جس کے جو یہ مٹن فٹا فٹ سے بنا کے کھا سکتے ہیں ان کو مسالہ پیسنے کا جھنجھت نہیں رہے گا اور یہ بہت جلدی بن کے ریڈی ہوتا ہے اور یہ ایک دم فٹا فٹ تو اس کو میں ہائی فلیم پہ پکا رہی ہوں ہائی فلیم پہ پکاؤں گی تاکہ اس میں دہی کا پانی جو ہے مٹن کا پانی ہے سب پانی سوک جائے تھوڑا تب ہی میں اس میں کچھ سوکھا مسالہ ایڈ کروں گی یہ ڈالنے کے بعد خسبو اتنا اچھا آتا ہے کہ ایک دم اکھا مسالہ سب ہے اور دہی ہے مٹن ہے اور پیاش تھوڑا براؤن ہوا ہے بہت اچھا آتا ہے تو ہائی فلیم پہ میں پکائیں ہوں آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو گیا ہے اور جو بھی مسالہ میں ڈالی تھی وہ تھوڑا تھوڑا اس میں گل بھی چکا ہے تو اس کو ہائی فلیم پہ ہی پکا رہی ہوں میں اس کو ابھی اچھے سے مکس کر دوں گی اس کو مکس کرتے ہوئے اس میں تھوڑا سا اور اس کا پانی سکھا کے اس میں میں سوکھا مسالہ ایٹ کروں گی آپ اسے بنائیں گے تو بہت زیادہ پسند آئے گا آپ کو تو سوکھے مسالوں میں میں دو چمچ دھنیا پاوڈر لی ہوں ایک چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ کاس میڑی مرچ اور آدھا چمچ تیکھی والی مرچ اور ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر لی ہوں جو سبھی مسالوں کو اس میں میں ڈال دوں گی اور مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکاؤں گی میں کیونکہ یہ مسالہ جل جائے گا آدھا گلاس پانی ڈالی ہوں اس میں اور ابھی مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو ایک دم اچھے سے لانگ ٹائم تک 20 منٹ کے لیے مسالوں کی بھونائی کریں گے دو پیاجہ بناتے ہیں تو اچھے سے میں گوش کو ابالی نہیں ہوں پہلے سے تو مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے اور مٹن بھی اس میں گل جائے گا بھونتے بھونتے اور مسالہ بھی اچھے سے سب بھوننا جائے گا تو 10 منٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے کتنا اچھا اس کا کلر آ گیا ہے مسالہ ایک دم اچھے سے بھوننا گیا ہے مسالہ ابھی تھوڑا دیر کے لیے میں اس کو اور بھون رہی ہوں ابھی اس کا پیاج لسون جو بھی میں ڈالی ہوں کچھ بھی نئی گلہ ہے جب اس کا کوکر سیٹی لگاؤ گیا تب پورا پرفیکٹ ایک دم گلے گا ابھی ایک دم نہیں گلے گا اس میں میں ٹاماتر نہیں ڈالی ہوں یہ میں کاس میری مرچ ڈالی ہوں اس کے لیے ٹاماتر نہیں ڈالی ہوں اور آپ بھی اس کو بنانا اب تو آپ دیکھ سکتے میں اس کو 20 منٹ ہو گیا ہے بھونتے ہوئے ایک دم پرفیکٹ یہ گل گیا ہے کلر بھی ایک دم اچھا آ گیا ہے کاس میری مرچ ڈالنے سے لال ہے کلر اس کا اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو نہیں ڈالیں لیکن خاص کر کے آپ جب ریسٹورینٹ یا ڈھابا میں جاتے ہیں تو کلر اس کا ایسے ہی رہتا ہے ابھی میں اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کی ہوں آپ کو گریبی زیادہ پتلا چاہیے تو اس کا گریبی پتلا نہیں بنایا تو اچھا ہے اس کا گریبی گاڑھا ہی رہتا ہے اور سائٹ سائٹ سے جو بھی مسالہ لگا ہے یہ مسالہ سب میں نکال لوں گی چمس سے اور گریبی ابھی میرا تھوڑا پتلا لگ رہا ہے تو ابھی اس کا میں سیٹی لگاؤں گی تین سے چار نمک میرچی چیک کر کے اس میں ابھی آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو کم لگ رہا ہے تو ڈال دیں میں آدھا چمس نمک اور ڈالی ہوں اور سالن کا کنڈیشن کچھ اس طریقے سے ہے ابھی اس میں میں تین سیٹی لگاؤں گی تو ایک دم گاڑھا ہو جائے گا سالن ابھی میں اس کو کوکر کو بند کر کے تین سیٹی لگاؤں گی اور سیٹی کو خود سے ریلیج ہونے دوں گی تھنڈا ہو گیا ہے کوکر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ میرا مٹن دو پیاجہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے مٹن بھی گل گیا ہے اور مسالہ بھی سوچ دم اچھے سے پک چکا ہے تو میں اسے سرب کر رہی ہوں آپ اسے کبھی بنا رہے ہو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا تو آپ اسے نان چھپاتی پوری تندوری کسی کے بھی ساتھ سرب کر سکتے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گا تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اپنے رشتے داروں اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ سیر کریں ملتے ہیں انساء اللہ پھر اسے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں آدھ رکھئے اللہ حافظ